سپریم کورٹ میں چھبیس ویانی ترمیم چیلنج درخواست میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ دو تحائی اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاوز کرنے کے اختیار نہیں آئین ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچا اور اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے ترمیم کے بعد چیف جوسٹس کے تیناتی حکومت وقت کے پاس چلی گئی چھبیس ویانی ترمیم کو بنیادی حقوق اور عدلیہ کی ازادی کے منافع قرار دے کر کل ادم قرار دیا جائے سندھائی کورٹ میں بھی چھبیس ویانی ترمیم چیلنج درخواست میں مواقف اختیار کیا گیا کہ ترمیم کر کے سپریم کورٹ میں جوجز کی تیناتی میں انتظامے کی مداخلت بڑھا دی گئی اس قسم کی ترمیم عدلیہ کی ازادی اور اس کے انتظامے کے ماتحد کرنا ہے نئے چیف جسٹس کے لیے تین نام بھیجنے کا آخری دن نئے چیف جسٹس کا تقرر مجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے تین دن قبل ہونا ہے آج تقرر کا نوٹفیکیشن جارے کرنا لازم پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاحہ سچار بجے ہوگا ٹیو آرز تیہ کیے جائیں گے وزارت قانون سے تین سینئر ترین ججز کا پینل لیا جائے گا وزیراعظم دو تہائی اکسیرت سے آنے والا نام ایوانی صدر بھیجوائیں گے صدر مملکت کی منظوری سے نئے چیف جسٹس کا تقرر تین سال کے لیے ہوگا نونلی کی خاجہ آصیف حیثن اقبال شاہستہ پرویز ملیک آزم نظیر تار اور کمیٹی کا حصہ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نوید کمر اور فاروق نائک شامل رانہ انصار ایمکیو ایم کامران مرتضی جیو آئی کی نمائندگی کریں گے پی ٹی آئی نے بریسٹر گوھر حامد رضا ریلی زفر کا انتخاب کیا پی ٹی آئی کا آج پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا حمل جلاس علامی کے مطابق پی ٹی آئی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی جلاس سے الگ رہنے کا اعلان پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے اراکین کے خلاف سخت کاروائی کی منظوری ترمیم کو ووٹ دینے والے اراکین کی پارٹی رکنیت منسوخی سمیت عدیبی کاروائی پر اتفاق پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر اراکین کو شوکاز نوٹیسز دینے کی بھی منظوری حکومتی حلقوں سے روابط قائم کرنے پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کا کہا جائے گا شوکاز نوٹیس کے جواب آد کی روشنی میں اراکین کے مستقبل کا تعیون ہوگا چیف جسٹس پاکستان کازی فائزیسا چیمبر ووک پر چلے گئے ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ دالت نمبر ایک میں منتقل کر دیا گیا چیف جسٹس چیمبر ووک کے دوران فیصلے لکھیں گے چیف جسٹس کازی فائزیسا پچیس اکتوبر بروز جمعہ کے روز ریٹائر ہو جائیں گے پاکستان سٹوک ایکشنج میں نیا ریکارڈ کا انسٹوک مارکٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ انڈیکس چھاسی ہزار سات سو سے زائد پوائنٹس کی سطح پر ٹریٹ وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے سے دارت وفاقی کبینہ کے اجلاس آج ہوگا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحاد پر غور کیا جائے گا کبینہ اجلاس میں چھبیس ویانی ترمیم کے بعد کی صورتحاد پر بھی غور ہوگا پی ٹی آئی کا آج پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا حمل جلاس علامی کے مطابق پی ٹی آئی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی جلاس سے الگ رہنے کا اعلان پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے عراقین کے خلاف سخت کاروائی کی منظوری ترمیم کو ووٹ دینے والے عراقین کی پارٹی رکنیت منسوخی سمیت عدیبی کاروائی پر اتفاق پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر عراقین کو شوکاز نوٹیسز دینے کی بھی منظوری حکومتی حلقوں سے روابط قائم کرنے پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کا کہا جائے گا شوکاز نوٹیس کے جواب آد کی روشنی میں عراقین کے مستقبل کا تعیون ہوگا چیف جسٹس پاکستان کازی فائز اساہ چیمبر ووک پر چلے گئے ذراعی کے مطابق جوستیس منصور علی شاہ کا بنچ کمرہ دعالت نمبر ایک میں منتقل کر دیا گیا چیف جسٹس چیمبر ووک کے دوران فیصلے لکھیں گے چیف جسٹس کازی فائز اساہ پچیس اکتوبر بروز جمعہ کے روز ریٹائر ہو جائیں گے پاکستان سٹوک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم سٹوک مارکٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ انڈیکس چھاسی ہزار سات سو سے زائد پوائنٹس کی سطح پر ٹریٹ وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدار اتفاقی کبینہ کے اجلاس آج ہوگا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا کبینہ اجلاس میں چھبیس ویانی ترمیم کے بعد کی صورتحال پر بھی غور ہوگا پچیس اکتوبر کے بعد حکومت کے خاتمی کی قیاسرائی عدلیہ سے ہوئی عدلیہ کی طرف سے کہا گیا کہ پچیس اکتوبر گزر جانے دیں پھر ہم حکومت کو دیکھ لیں گے وزیراعظم خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ نئی چیف جسٹس کی تائناتی کے لیے نون لیگ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اتاثر غلط ہے کہ چیف جسٹس کے لیے یاہیہ فریدی حکومت کے امیدوار ہیں میں چیف جسٹس کا انتخاب خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی وزیراعظم کے مشیرانہ سناؤلا کا کہنا ہے سینئر موش کے تصور نے عدلیہ کو بہت نقصان پہنچایا تین سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنانے کا آئیڈیا ہمارا نہیں عدلیہ کا ہے عدلیہ نے سندھ اور لاہور ہائے کورٹ کے چیف جسٹس ٹوپ ٹھری ججز میں سے مقرر کیے سینئر تین ججز کو چیف جسٹس نہ لگایا گیا تو باہر نکلیں گے تحریک انصاف کے اقتدار میں آکے چھبیس ویانی ترمیم خاتم کرنے کا اعلان مزیرال ایلمین گنڈا پور کہتے ہیں وفاداریاں بدلنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے نام جل سامنے آ جائیں گے پتا چل گیا کون غدار تھا کون بزدل تھا اور کون نظریاتی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن بانی پی ٹی آئی کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا غیرانی ترمیم صرف اشرافیہ کو فائدہ دینے کے لیے کی گئی مرضی کے بندے بٹھا کر فیصلے لیں گے تو ادارے آگے نہیں بڑھیں گے ایسی حکومت نے ترمیم کی جس کے پاس منڈیٹ ہی نہیں صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیرال پنجاب مریم نواز کا دورہ برطانیہ شیڈیول نواز شریف جمعے کو یو اے برطانیہ امریکہ اور یورپ کے دورے پر روانہ ہوں گے ذرائع کے مطابق نواز شریف ایک رات دبائی میں قیام کریں گے ہفتے کو لندن پہنچیں گے دو دن قیام کے بعد منگل کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے نواز شریف امریکہ میں چارڈنگ قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے وزیرال پنجاب مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن پہنچیں گی نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے یورپ کا دورہ کریں گے آئیم ایف کا پاکستان پر اصلاحات کے مستقل نفاظ پر زور پاکستانی وفت کے آئیم ایف ڈریکٹر جہادز اور سے ملاقات ساتھ ارب ڈالر کے پروگرام پر اظہار تشکر کیا علامی کے مطابق وفت نے ٹیکس میں وسط ذرعی ٹیکس کی وفاقی ٹیکس سے ہمانگی پر بات کی سبسیڈیز میں توازن حکومتی حجم میں کمی کی کوششوں سے آگاہ کیا گیا توانائی کی قیمتوں کے ذریعے مالیاتی وسائل میں اضافہ پر بات چیت کی گئی نیجے شعبے میں تراکی کی رفتار ٹیز کرنے سسٹینیبیلٹی فنڈ کے ذریعے محلیاتی استحقام پر زور مالیاتی اور ویرونی شعبے میں پولیسیز کے تسلسل کے اقدامات بھی زیرے بحث آئے